سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لقمان یوٹیوب چینل میرا نام مباشر لقمان ہے اس وقت میں لنڈن میں بیکر سٹریٹ پہ بیٹھا ہوں اور یہ باہر بڑی کھنڈ ہے بھئی اپنا یہ تو گورے تو گزر ہی رہے ہیں کسی طرح کوئی نکر میں بھی جا رہے ہیں بڑا باہمت اپنا گورے ہیں لیکن مجھے اپنا جہرہ پولکی بن گی میں تو باہر بھی یہ کمبل لے کے بیٹھا ہوں اور ہاتھ میرے اس کے اندر ہیں اور برا حالو آگا ہے لیکن یہ باہر بیٹھ کے ک کافی پینے کا مزہ ایک اپنا مجھے میں اگر بتاؤں کہ پرسوں مجھے بلایا تھا بریٹن کے ڈیپٹی پرائم منسٹر نے تو ان سے میری ملکات ہوئی اور ان کے ساتھ میں چیئے برسن کو بھی ملا جو کنزرمٹیف پارٹی کے دے پر میری اس کے اگلے دن لیبر پارٹی کے کچھ لوگوں سے بھی ملکات نہیں ہوئی اور میں اسے دیجے پہنچا ہوں کہ برطانیہ کی اور پاکستان کی سیاست میں کوئی فرق نہیں ہے اگر وہاں پہ کافی اپنا یعنی معصوم سے لوگ بیٹھئے تھ کہ یہاں پہ بھی جو بیٹھے ہو خلیفہ ہی ہیں ان کو بھی کوئی زیادہ نہیں پتا اور اب اس نتیجے پہ ہیں کہ جب آپ یہ اگلے کچھ ٹین مہینے میں کس طرح سے اس وزیراعظم کی بھی چھوٹی کر آ دیں اور اسی سونک کی اور اسی سونک کا تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کو ایک مل گیا ٹکٹ مل گیا کہ اس نے سیڈ پلٹ نہیں پہنی ہی دی اور پولیس اپنی اپیشنسی دکھا رہی ہے کہ دیکھیں جی ہم نے اس کی تصویر آئی ہے تو اس کو ہم نے ٹکٹ دے دیا لیکن ایک پہ کرائی میں اس حد تک بڑھ گیا اور پولیس ان کی اتنی ناکھارا ہو چکی ہے کہ اس کے سامنے پنجاب پولیس جو ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے اور بہت بہتر لگتی ہے اب دیکھیں کہ جو گاڑی میرے پاس ہے تین دن پہلے میں نے ایک پاکنگ لوٹ میں کھڑی کی تھی کورڈ پاکنگ لوٹ ہے تو اس کے اندر سے چوری ہونے کی کوشش ہوئی ہے اور اس کے شیشے فیشے توڑ دی ہے کیا وہ تو انچھوڑ تھی گاڑی تو وہ تو ایشو نہیں ہے لیکن اس پاکنگ لوٹ میں کچھ چ چھتیس کیمراز ہیں چھتیس کیمراز اس میں لگے ہوئی ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ وہ چور کون تھا یا پاسبل چور کون تھا اور ابھی تک جو ہے نا اس کے پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پتا کا نہیں کچھ کہہ رہے ہیں ڈیٹا دیکھ رہے ہیں ریکارڈ ڈیکال رہے ہیں تو اس سے آپ سوچ لیں کہ ایفیسنسی کا لیبل کیا ہے اور سٹریٹ کرائی میں اس وقت لندن میں اتنا زیادہ ہے کہ آپ نے سنو ہوگا کہ لوگوں کی گھڑیاں چوری ہوتی ہیں یا موبائل چوری ہوتے ہیں مگنگ ہوتی ہے سٹریٹ پہ وہ تو ہے لیکن یہاں پہ اس وقت جو سبتی والے ہیں وینڈرز ہیں وہ بڑے تانگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوگ سبتیاں اٹھاتے وہ بھاگ جاتے ہیں باہر سے کیونکہ وہ باہر لگائی ہوتی ہے انہوں نے وہ جیسے آپ ہڑے کے اوپر اٹھ پات کے اوپر تو وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور اس کے بعد یعنی کرائیم بہت پڑ چکا ہے کیونکہ یہاں پہ لوگوں سے آپ خرچہ نہیں اپنا پورا ہوتی ہے اور یہ میں پولٹیشنز کو میں ملا ہونا میں آکا بتاؤ کہ ان کو بھی کوئی آئیڈیا نہیں میں نے ان سے ایک سوال پوچھا ڈامینیک سے جو ڈیپٹی پرائم مینسٹرین کے ان سے میں نے کہا کیا کری ہے رہشیہ یوکرین کی وار نہ ختم ہوئی تو اگلے سال کیا کریں گے تو اس نے کہا کہ نہیں ہو جائے گی ختم میں نے کہا کیسے ہو گی ختم نہ ہو جائے گی بالکل اسے شیخ رشید نہیں بیان دیتے ہیں یا جسرہ کلکل ایسی ہی اپنا وہ اس نے بیان دے دیا کہ وہ ختم ہو جائے گی میں نے کہا کوئی انسیڈ انفرمیشن کے ختم ہو جائے گی دوسرین انہیں بھی ہوگ کے ختم ہو جائے گی یعنی پلاننگ ان کی بھی ویسی ہے جیسی ہماری ہے ڈیٹو ڈی بیسس پہ اور یہاں پہ اس وقت ہوملیسنس بہت زیادہ ہو گئی ہے بریٹن تقریباً دو لاکھ ستانسہ ہزار لوگ جد ہیں وہ آپ سمجھیں میسنگ بھی ہیں میسنگ ہمارے تو پتہ نہیں تیس ہزار کی لیسٹ ہے اس کے پر اروز حاضریاں مکری ہوتی ہیں کبھی آئی کورٹ میں کبھی سپریم کورٹ میں کبھی کوئی بیان دے رہا ہوتا ہے کبھی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے ان میں تو پتہ نہیں اصلی کتنی ہیں اور فگرز کتنی ہیں لیکن یہاں پہ ڈو ہنڈرین سسٹی سیون تاؤسن پیپلل آپ بیسنگ بریٹن میں اور کل میں ان کی ریپورٹ ایک دیکھ رہا تھا کہ ہوملیسنس جو ہے وہ بریٹن میں بہت زیادہ پڑ گئی ہے اور یعنی کوئی دیڑ سے دو لاکھ لوگ جو ہیں وہ ہوملیس ہیں جن میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ لڑکیوں کی ہے اور ہوملیس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ گھروں کے بعد سڑکوں پہ رہنے پہ مجھے رہے ہیں اور اس موسم میں آپ اس گھردی میں اس پورے حال میں ان میں سے پتہ نہیں کتنے سربائیو کریں گے اور کتنے نہیں کریں گے بچارے اور ان کی ایوریج ہے جو ہے وہ چوبیس سے چونتیس سال ہے پھر میں نے پتہ کا نکوش کی کہ یہ اس میں ڈرگ ایڈٹس سنی ہیں جنکی سنی ہیں پھر ڈرگ کی وجہ سے وہ لوگ باہر آ جاتی ہیں تو آگے ریپورٹ میں اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہوملیس کی وجہ سے یہ لوگ ڈرگ ایڈٹس بڑھ جاتے ہیں اس سے پہلے ضروری نہیں ہے یہاں پہ ڈومیسٹک وائلنس بچیوں کے گینس عورتوں کے اوپر وہ اتنا زیادہ ہے کہ پاکستان میں ریپورٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لیکن یہ کہ بریٹن میں جتنا ڈومیسٹک وائلنس ہے وہ شاید کم ملکوں میں ہوگا دنیا کے جتنا عورتوں کا یہاں پہ مار پڑتی ہے کرو میں جتنا ان کے ساتھ زیادی ہوتی ہے ظلم ہوتا ہے میں یہ سوچ رہا تھا یہ اس دفعہ بریٹن کو جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے میں بڑی کم ہی ہیں ہمارے میں بڑی کم تھو رہی ہے پاکستان میں لیکن اتنا بھی برا حال نہیں اور ٹریفک کا تو یہاں پہ اس وقت اتنا برا حال ہے کہ آپ سمجھیں کہ ہر وقت ہر جگہ پہ جو ٹاؤن کے اندر فضاء میں اور کہیں پہ جانا ہو جو دو میل دور جگہ ہو تو وہاں پہ تیس منٹ چالیس منٹ بڑے ارام سے لگ جاتے ہیں گاڑی میں ایک تو پورے لنڈن کو ٹوئنٹی مائل زون کر دیا ہے یعنی بیس میل سے زیادہ آپ گاڑی نہیں چلا سکتے تھے اور یہ بسے بسے جو ہے سائیکل فٹ ہیں ان کے لیے انہوں نے زیادہ لینز بنا دی ہیں اور ان کو زیادہ انہوں نے پسیلیٹ کیا ہے تو یہاں پہ اس وقت لائیو لوگوں کی کپی ٹاپ ہو رہی ہے اور نئے بادیاں تو بن رہی ہیں لیکن لنڈن والا کوئی نہیں خرید رہا ہے یہاں پہ میکسیمم جو انویسمنٹس ہو رہی ہیں وہ میڈل اسٹنس کی ہو رہی ہیں قطر والے رہے ہیں یوہی والے لے رہے ہیں سعودی ارابیانس لے رہے ہیں اور اگر میں یہ آپ کو کہوں کہ 30% لنڈن کی جو پرائیم لوکیشنز ہیں وہ میڈل اسٹ والوں نے خرید لی ہیں تو وہ غلط رہی ہیں بلکہ فٹ پول کلپز تک جیسے مینچسٹر سٹی جو ہے وہ کو امارات نے خرید لیا ہے اور یہ جو ہے اب مجھے بدا چلے کہ لیورپول اور ایک اور کلاب چلسی جو ہے وہ بھی بیک رہے ہیں اور کتریز جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے اس کے پر یہ جو چلسی ہے نا یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ہے ایک رشن کا کلاب تھا اور اس رشن سے لے لیا سفر دستی انہوں نے کہ جی اس کی پتہ نہیں پریزیڈنٹ ٹوٹن سے دوستی ہے اور اس کے بعد وہ کلاب 4.2 ڈالرز کا بک گیا آگے اور اس دریب کو ایک آنا بھی اس میں سے نہیں ہو جس کا وہ کلاب تھا تو اگر یہ آپ سوچیں کہ یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہوتا ہے تو اسے پوری دنیا میں کتنا رولہ لگو ہونا ہے کہ پاکستان میں لٹ گئے لوگ پاکستان میں فورن انویسمنٹ کیوں کرے گا پاکستان میں قرائم کا کیا حال ہے ریشو دیکھو قرائم کا اور یہاں پہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ میڈیا اوستان ریپورٹنگ نہیں کر رہا ہے اور ایک اور ریپورٹ یہ آئی ہے کہ انہیچرز جو ہے ان کا ناشرل ہیلتھ سسٹم جو وہ توٹلی کولیپس کر گیا ہے اور وہاں پہ کئی کئی مہینوں کی ویٹنگ لائنہ لوگوں کے لیے علاج کرانے کے لیے لوگوں کو ایک ازاد ہوا گیا اور کل اتفاق سے ایک اور چیز ہوئی کہ میرا موبائل پون جو ہے وہ کریش کر گیا اور جب وہ کریش کیا تو مجھے کیونکہ دیٹا چاہیے تھا پورا اس میں سے ہے تو میں نے بزار میں گیا دوسرا ایک لینے کے لیے تو انہوں نے مجھے یہ ایجوئے روڈز پر اپ جو ریٹنی پرائیس لوکیشن ہے انہوں نے یہ والا ایک سیمپنگ مجھے دے دیا یہ اس دکان میں سب سے اچھی کولیٹی کا سیمپنگ ہے سو پاؤنڈ تو میں نے کہا یار وہ کوئی کلپ پون ہے اس کا یہ آئی پون ہے تو ان کہے جیتنے مہنگے پون ہم یہاں پہ نہیں رکھتے ایک تکور لیتا نہیں اور اگر لینے والا آ بھی جائے تو یہاں بھی پھر چوروں کا بھی بڑے دعوت دینے کی بات ہے کہ جناب کوئی آئے اور پھر وہ لے کے بات بھی کی کوشش نہ کریں چیک کرتے ہوئے تو اس وقت بقاعدہ یہاں پہ یہ حالات ہیں کیا یہ لوگ اس سے نکل سکتے ہیں کہ نہیں نکل سکتے مجھے نہیں پتا ہے کیونکہ ان کے بھی سیاستدان ویسے ہی لگتے ہیں جیسے ہمارے سیاستدان ہیں لیکن ایک خبر میں آپ کو سیاستدان کی دے دوں کہ مریم نواز کی دلی کی سرجری ہو گئی ہے اور ڈاکٹرز نے الحمدللہ کہہ دیا کہ وہ بدائن ہے لیکن وہ غالباً تین سو چار افتے بات کرنے پہ ان کو پابندی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی اتنی جلدی آئیں گی پاکستان پہ ہوگا اگر آئیں گی تو آتی نہ وہ ریس کانفنس کر سکتی ہیں نہ وہ جلسوں سے باقی جیسی کو ڈیٹیل ملتی میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اس چینل کو دیکھتے رہیں سببائیب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور جیسے نکسے اللہ